اسلام علیکم ناظرین آسور آبر قدار سے مخاطب ہے پاکستانی صحفت کے سورچ پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے انکر انکر عمران ریاض خان کو غائب ہوئے تقریباً چوالی سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور نہ تو یہ چاہیے تھا کہ یہ معاشرہ چیخ اٹھتا یہ معاشرہ تڑپ اٹھتا ملک کی اندر کرائسز کریئٹ ہو جاتا اور معذرز چیف جیسٹس آف پاکستان عمرہ تابندیال صاحب جو قاضی ہیں جو اکالہ منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام تھا اس ملک کے اندر انصاف دینا وہ اس کے اوپر کوئی سخت اقدامات کرتے ہیں اور عمران ریاض کو بازیاب کرواتے ہیں لیکن وہ بھی کمزور پڑ گئی معذرت کے ساتھ عدالتیں بھی کمزور پڑ گئی اور مسئلہ تھے اور کمزوریاں سامنے آگئی اور انکر عمران ریاض خان صاحب ابھی تک ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے عابد اندلیب صاحب پاکستان کے پرومینٹ صافی ہیں انہوں نے عمران ریاض کے اوپر ایک کولم لکھا ہے ایک آٹیکل لکھا ہے اور یہ ہم سب کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہے اور یہ اگین شو کرتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں ہم لوگ اپنے ہیروز کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر جاتے ہیں اور یہ انہوں نے کولم لکھا ہے کہ انکر عمران ریاض خان جہاں پر بھی ہے اس وقت جس بھی گمنامی میں ہے وہاں سے وہ مخاطب کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو جن کے پاس دو سے تین مہینے رہ گئے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی شاید گمنام ہو جائیں گے لیکن یہ تاریخ ان کا پیچھا کرے گی کہ ان کے دور میں ایک صافی کو دن دہاڑے اٹھایا گیا غائب کیا گیا اور کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کولم کا عنوان ہے جی عمران ریاض کا جسٹس بندیال صاحب کو کھلا خط جناب چیف جسٹس صاحب سنا ہے آپ آج کل انصاف کرنے کے بجائے منصف اعلیٰ کے منصف پر بیٹھ کر قوم سے صبر اور تحمل کی تلقین کرتے ہیں یعنی آپ انصاف نہیں دیتے بلکہ لوگوں کو کہتے جا کر صبر کر لیں پھر بھی جی چاہتا ہے اس قید تنہائی سے کچھ ارز کرو اور میں آپ سے وہ خاتب ہونا چاہتا ہوں جی جیسے صاحب میں انکر عمران ریاض خان میں پاکستان کا ایک صافی ہوں آپ کی منصف انصاف کے بسات اور زورے بازو کو اسی دن میں سمجھ گیا تھا جس دن میرا ایک بھائی کینیا کی سڑکوں کا رزق بنا تھا اس نے بھی آپ کو خط لکھے تھے میں ارشد شریف کی باتچیت کر رہا ہوں اس کی ماں نے بھی آپ کو خطوط لکھے تھے کئی ہزار پاکستانیوں نے بھی آپ کو خط لکھے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا سو میرا یہ خط بھی جو میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں اسی ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا جہاں پر ارشد شریف کے خط ردی کی ٹوکری میں گئے تھے جہاں آپ کا ہلف آپ کی دستار آپ کا کالا چوہا اور آپ کی آئین کی کتاب کے ساتھ ساتھ لاکھوں پاکستانیوں کی خواب اور انصاف کی لاشیں اسی ردی کی ٹوکری میں سسک رہی ہیں لیکن آپ انصاف دینے کی یعنی انصاف نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد وہ لکھتے ہیں میں کہا ہوں میں نہیں جانتا میں زندہ ہوں مجھے یہ بھی خبر نہیں میرا دل کس قدر زخمی ہے اور میری آنا پر کتنے داخ ہیں میں گن نہیں پایا میرا خون کب بہا اور کتنا بہا اور پسینہ کتنا تھنڈے فرش میں جذب ہوا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کتنی چیخیں ان دیواروں نے نفرت سے میرے مو پر دے ماری ہیں اور کتنی سسکیاں چپکے سے سامنے کی طرف سامنے کی میری ہتھیلی جتنی کھڑکی سے باہر ہوا میں پھیلی ہوئی ہیں یعنی کہ جو سامنے میرے کھڑکی ہے چانپان عمران ریاض خان صاحب کو بند کیا گیا ہوگا کتنی ہی چیخیں اور سسکیاں اور سکھڑکی سے باہر نکلی ہوں گی جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے جناب چیف جیسٹس صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم نے اس قوم کی بات کی کیوں ہے یعنی اس قوم جس کی زبان بند تھی جس میں کوئی بولتا نہیں تھا جس میں ڈر ڈالا گیا تھا تم نے اس قوم کی بات کی کیوں تم نے کرپشن کے ناسور کیوں گنے تم کیوں بولتے ہو تمہیں لوگ کیوں سنتے ہیں مجھے میری فرد جرم سنائی گئی ہے جس کے سزا کے لیے میری کئی زندگیاں ہونی چاہیے میں سوچتا ہوں میرے خدا یہ سب جرم میں نے کہاں کیے میرے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تھی اور میں کوئی سکرات بھی نہیں تھا میں تو صرف اپنی تباہ حالی پر نوحہ خان تھا میں نے ستر سال کے زخم گنے میں نے قوم کی امیدوں کا لہو دیکھا اور میں چیخا اور میں اتنا چیخا کہ آوازیں سنائی دی اور پھر مجھے اٹھا لیا گیا چیز جسے صاحب ملک پر منڈلاتے خطرات اور قوم کا بکا مارتا مہنگائی اور غربت کا جو دیو ہے چیختہ دیکھا اور کہا کہ ایسا نہ کرو ہم پر رحم کرو ہمیں جمہوریت کے سمرات دیکھنے دو لیکن میری صدا ہی نہیں میری سانسوں کی گنتی کی گئی اور اس حساب سے ہزار گناہ میری سسکیاں اور میری آہیں وصول کی گئی میں بے گناہ ہوں چیز جسے صاحب میں نے تو صرف آواز دی کے خطرہ ہے ملک اور عوام خطرے میں ہیں کچھ بے رحم اور لالچی لوگ اس ملک پر قابلز ہو چکے ہیں بولنے کی اتنی کڑی سزا کہ میں اب خود کو زندہ یا مردہ ہونے کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا میں دیواروں کا قیدی ہوں یا دھرتی ماں کا رزق بن چکا ہوں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہاں اتنا اندازہ ہے کہ میں کسی ناکردہ جرم کے سزا سے گزر رہا ہوں شاید مجھے مرنے نہیں دیا جا رہا اور جینے دینے کا حکم بھی نہیں ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں میری حواس کام کر رہے ہیں میرے بچے میرے منتظر ہیں چیف جسٹس صاحب میری قوم میرا راستہ دیکھ رہی ہے چیف جسٹس صاحب برائیم اربانی میری آواز سنیں میں نے آخری سانس سے آپ کو بھی اپنے کیس کی اف آئی آر میں نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میں معزز چیف جسٹس انتہائی قابل احترام ہے ہمارے لیے یہ اس کولم کے مطابق کہ میں آپ کو بھی اپنی اف آئی آر میں نامزد کروں گا آپ کا منصب پاکستان میں ہر مظلوم کی آخری امید ہے میری بہت سے بھائی اس ستم کی اندھی سرنگ میں مارے جا چکے ہیں ہم نے ارچت شریف شہید کے لیے آواز بلند کی لیکن آپ کو ٹس سے مس نہ ہوئی اور سوچتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے پاس مکمل انصاف کا اختیار ہے اتنی حمد کہاں سے لاتے ہیں کیسے کر رہے تھے ہیں جیف جسٹس آپ انصاف کہاں ہے نہ ارشد کو ملا اور نہ مجھے مل رہا ہے ارشد بھائی کے وکیل کو نہ سننا اور رہونت سے اٹھ کر چلے جانا میرے اور چوبن ہزار پاکستانیوں کے مقدمات کا بوجھ قیامت تک آپ کا پیچھا کرتا رہے گا کاش ارشد کے قاتل پکڑے گئے ہوتے تو آج ہم اس اندھی قتلگاہ میں نہ گئے ہوتی اور اس اندھی قتلگاہ میں صرف عمران ریاض نہیں گئے سمیر ابراہیم صاحب بھی گئے اور یا مقبول جان صاحب بھی گئے سابر شاکر صاحب بھی گئے اور پاکستان کے مختلف صافی جو ریجیم چینج کے بعد بات چیت کرتے رہے وہ سارے گئے ہیں جناب چیف جیسٹس صاحب جہاں انصاف نہیں وہاں خدا کی رحمت روٹ جاتی ہے میں معافی کی نہیں انصاف کی اپیل کرتا ہوں مجھے پاکستان کے نظام انصاف اور منصب انصاف کے اس بڑے ترازو پر اب برتی پر اعتماد نہیں آپ مجھے اس اجنبی سرزمین اور کسی بھی قانون سے لا تعلق اور بینیاز دنیا سے بازیاب کر سکتے ہیں لیکن آپ نے مجھے بازیاب نہیں کروایا عدلیہ وکلا سیول سوسائیٹی انسانی حقوق کی صدائیں بلند کرنے والے آج کیوں چپے آج کیوں خموش ہیں یہ وہ حالات ہیں جب خموشی ظلم کی پشت پناہی کرتی ہے جناب چیف جیسٹس میں انصاف کے لیے آپ سے انصاف کا طالب نہیں میں کسی خوشفہمی کا شکار نہیں میں جانتا ہوں آپ کا منصب یہ بوجھ اٹھانے سے قاسر ہے میں جانتا ہوں آپ مجھے انصاف نہیں دے سکتے ما شاء اللہ بیگ صاحب یہاں اب سائلین کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں اور کرونوں تک جا پہنچی ہے جنہیں انصاف سے دن با دن دور کیا جا رہا ہے میں بھول کیا تھا چودہ ماہ کی الیکشن کا فیصلہ عرشت شریف کے جی ایٹی کے تازہ ریپورٹ اور چون ہزار مقدمات کا بوجھ آپ کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے چیف جیسٹس صاحب ٹھیک تین ماہ بعد آپ کا مقافاتی عمل شروع ہونے والا ہے آپ کی جگہ نئی چیف جیسٹس ہوں گے اور جلد منصف اعلیٰ کی بارگاہ میں اپنا کیس آپ کی خلاف دائر کروں گا عمران ریاس خان بنام چیف جیسٹس آپ پاکستان عمر اطاب بندیال آپ کو اپنا وکیل کرنے کی محلت آخرت میں نہیں ملے گی عمران ریاس خان عز عابد اندلیب عابد اندلیب صاحب نے کولم لکھا اور انہوں نے مخاطب کیا چیف جیسٹس کو اور الفاظ انہوں نے دیا ہیں عمران ریاس خان کے کہ اس قیدے تنہائی سے عمران ریاس یہ آواز دے رہا ہوگا یقین کیجئے دل تڑپ اٹھتا ہے ظلم ہوا ہے اور عمران ریاس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے خیار رکھیے گا اپنا اللہ حافظ